سلام علیکم ایمیر بڑی میرا نام ہے عشانور اور میرے ساتھ ہیں فیصل ہرل میں ہوں فیصل میرا نام پہلے انہوں نے بول دیا تو پھر میں کیوں بولوں تو آج کی جو بات ہے وہ ہو رہی ہے انڈیا نے سریز جو ہے وہ اپنے نام کر لی ہے سلنکا کو پہلا میچ بھی ہرا دیا سلنکا کو دوسرا میچ بھی ہرا دیا دو دو میچ جیت گئی جیت 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 کے سریز اپنے نام کر لی یا آج کیا ہے اب لاسٹ رہ گیا اور وہ بھی جیت گیا تو پھر وائٹ واش ہو جائے گا پھر کلین سویپ ہو جائے گا 3-0 دوبارہ گھر میں جا کے گھس کے مارنا پھر اس کو کہتے ہیں کشی کے گھر میں جا کے گھس کے مارنا تو اس پہ ایک ڈیٹیلنگ ویڈیو ہے ہمارے پاس وہ ویڈیو دیکھیں گے کیا اس میں بتایا گیا کونسے ریکوارڈز ہیں کیونکہ اس پہ میں نے روڈ شو بھی کیا ہے اگر اپنے روڈ شو دیکھنا ہے تو آپ پبلک ریکشن شو یوٹیوب چینل پہ چلے جائیں وہاں پہ روڈ شو دیکھ لیں یہاں پہ ہم زیادہ تر جو ہے وہ انڈور بات کرتے ہیں اور اس ویڈیو کا لنک دسکرپشن میں بھی مل جائے گا آپ جا کے چیک اوٹ کریں کہ لوگوں کی کیا رائے ہیں اور ابھی ہم ان کی بات سنتے ہیں اور بڑا ڈیٹیل کے ساتھ میں سریز پہ میں بھی بات کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ابھی کچھ ہی گھنٹے بیٹے تھے شریلنکا میں جب اس بات کا جشن من رہا تھا کہ ایشیا کپ کے فائنل میں انہوں نے ہماری جنانہ ٹیم کو ہرا دیا مانو ہماری مردانہ ٹیم کے دل پر یہ بات لگ گئے انہوں نے کہا رکھو ذرا صبر کرو ہم نے تمہیں ایشیا کپ کے فائنل میں بھی ہرایا تھا اور ہم تمہیں اس سمیش میں ہرا کر سیریز بھی اپنے نام کریں گے انڈیا ورسل شریلنکا سیکنٹ ٹی ٹون ٹی مان جس میں بھارتیہ ٹیم نے شریلنکا ہی ٹیم کو سات وکیٹ سے ہرایا اور جنانہ ٹیم کی ہار کا شاندار بدلہ گیا وہ ڈومینیشن جو محلاؤں کی ٹیم کے سامنے شریلنکا کی ٹیم نے کیا تھا وہی شریلنکا کی ٹیم سامنے ہمارے لڑکوں نے کیا شریلنکا حالانکہ اس ماش میں کمال تھی بدلہ دونوں ماش میں انفریکٹ اگر ہم کہے تو غزب کی شروعات کی ان کی اوپنرز میں تین نمبر تک بلے بازی بہت بےمثال تھی لیکن اس کے بعد شریلنکا ٹائے ٹائے پھس ہوئی اور عالمی راہ کی پھر شریلنکا جھٹکوں سے اوبر نہیں پائی کسل پریرہ was too good چوتیس بال تیرپن رن نسنکہ صحیح تھے کمندور ٹھیک تھے لیکن اس کے بعد یہ ٹیم تاشی پتوں کی طرح بکھر گئی پچھلے ماش میں بھی یہی ہوا تھا چودہ اوبر ایک سو چالیس آخری میں تیس پر نو اس بار بھی یہی ہوا بیس اوبر میں شریلنکا صرف ایک سو ایک سکرن منا پائی اور بارش کی وجہ سے مات چھوٹا ہوا انیا کو سات اوبر آٹ اوبر میں کیاسی چیئے تھا اور انیا نے آسانی سے مات چیتے چھ اوبر تین گئر میں انیا نے مات چیتا انیا کو دراصل آٹ اوبر میں ٹھتر انکہ سکور دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا آپ جیتی ہے انیا نے کہا اتنا لمبا کون کھلے گا ہم کو نہیں آتا ٹھتر کھلنا ہم آسانی سے آئیں گے تیج ماریں گے پہٹا مہٹا اور مار کے جی جائیں گے اس ماش میں ایک انفورچنیٹ چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ سنجو سیمسن یہ قسمت بڑی دوگلی ہے بہت خراب قسمت مطلب ایک تو بچارے کو موقع نہیں ملتا پھر جیسے تیسے اس ماش میں موقع ملا لگا کہ یار کچھ کرے گا تو پھر بارش ہو گئی چھوٹا سا مہت بچا اس پہ بھی تیشڑا کے تیر وہ جو انپلیبل ڈیلیوری تھی مطلب اس بولو خلق دیکھ سکتے تھے تینڈا اوپر رہ گئے سیم بول سوری کو باریاد ہو گئی لیکن سوریہ باؤ کے قسمت مہربان ہے کپتان بنا گئے قسمت نے کہا رہے کپتان ہے آپ کو تو موقع ملے گا اور اس کے بعد باؤ نے کہا کہ موقع ملا ہے تو ہم پھیٹا بھی لگائے گا نو پہ بائیس مارا رشب بھائی فومیلٹی کرنے پہنچے تھے دو گین پہ دو رنگ منائے اور انڈیا یہ میچ آسانی سے جیت گئی آردک پانڈیا وہ سٹو گوڈ چاہے بالنگ ہو چاہے بیٹنگ ہو آج وہ کمال تھے سنجیو سامسن کا سپنرز کے سامنے سٹرگل بڑھتا جا رہا انہیں اس پر کام کرنے کے ضرورت ہے کیونکہ تیس گینبازوں کے سامنے وہ اچھا کھیل رہے اگر آپ ٹی ٹوینٹی کریر اٹھائیں گے تو ایک سو بتیس بال جس سپنرز سے کھیلی اس میں کیونکہ ایک سو چھپن رن ہے اور دس بار ہوا اٹھ ہوئے جو بتاتا ہے کہ وہ سپنر کے سامنے سنگرش کرتے ہیں ایک سو اٹھارہ کا کیول سٹرائک ریٹ ہے کیا سنجیو کو اس کے لئے موقع ملے گا مشکل ہے گل نوٹیں گے اور پھر یہ باہر ہو جائیں گے بٹ اوورال شبمن گل کی جگہ جو موقع ملا تھا وہ ایک گوانہ ان کو پریشان کرے حالانکہ جیس وال نے موقع نہیں گوایا جیس وال دوہزار چوبیس میں پہلے کھلانی بن گئے جس نے ایک ہزار رن بنا لیا انٹرناشنل کرکٹ میں اور یہ کمال تھا یہ سال جیس وال کا تھا ایکچولی سال جیس وال نے ایک ہی سیریز میں سب کا کوٹا پورا کر گیا تھا وہ جو انگلینڈ کے سامنے ٹیس سیریز تھی جس میں سات سو پلس رن بنائے تھے اس کے بعد جیس والوں کو ضرورت ہی نہیں تھی انہیں وڈ کپ میں بٹھا گیا رکھا گیا پورے وڈ کپ میں وہ ڈراؤپ تھے لیکن اس کے باوجود اس ایک ٹیس سیریز میں جیس وال کتنے رن تھے کہ باقی سیریز میں صرف انہیں فرمیلیٹیز کرنی تھی اور that is the reason he became the first player to complete 1000 international run in 2024 جیس وال اس سیریز میں کمال رہے ہیں پہلے ماچ میں 21 پہ 40 دوسرے ماچ میں 15 پہ 30 یہ ششوی جیس وال کئی بار مجھے لگتا بہت underrated star بہت underrated star ہے ان کے بارے میں چرچہ شبمن گل کی طرح نہیں ہوتی ہے لیکن performance کے معاملے میں فیلال وہ انڈیا کے one of the most trusted player آپ ٹیسٹ میچ اٹھا لیجئے آپ ٹی ٹوینٹی اٹھا لیجئے اور ام شور آگے آنے والے ٹائم میں ونڈیز میں بھی آپ ان کو ریپلیس نہیں کر سکتے آپ وہ unmatchable سوری کبھار یادو نے جو یہ 12 پہ 26 کی پاری کھیلی اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے زیادہ اس لحاظ سے کیونکہ تیخشنہ کو وہ کھیل رہے تھے اور تیخشنہ بہت زیادہ attacking balling کر رہے تھے تیخشنہ attack کر رہے تھے سنجو گاؤٹ کیا تھا یہ بھی struggle کر رہے تھے لیکن سوریہ باؤو نے manage کیا اور زبردست پاری کھیلی کپتان کے طور پر پہلے match میں بھی عرشتک لگایا تھا اس match میں بھی شاندر کھیلا اور بیتے کچھ match میں اگر ان کی آپ پاریاں دیکھیں گے تو last four matches میں 36 پہ 50 51 پہ 112 26 پہ 51 اور اس کے بعد 12 پہ 26 یہ چار پاریاں ان کی ہیں شرلنکہ کے سامنے دیرویٹی میں تو یہ بتاتا ہے کہ شرلنکہ کے سامنے انہیں کھیلنا کتنا زیادہ پسند ہے اور کتنا مجھز ہیرت ہے فیلال انڈیا نے سادھ وکیٹ سے match جیتا سیریز 2-0 سے کر لی ہاردک پانڈیا میرے لئے بڑے کمال تھے حالانکہ میرے مند میں سوال تھا کہ رشت پاند کی اوپر کیوں بھیجا گیا انہیں but he is extremely talented player اور 9 ball پہ 22 run جو intent تھا وہ کمال تھا اور اسی وجہ سے یہ بڑا مزہ آیا دیکھنے میں ہاردک کی بلے بازی so overall میرے لئے وہ بہت شاندار تھا دیکھنا let's just hope کہ ہاردک پانڈیا گوتم گمبر ایرا میں اپنے آپ کو involved کریں اور اسی طرح سے involved کرنے کے بعد آگے جائیں سبردست کھیلیں اور انڈیا کا نام روشن کریں but overall it was one sided match حالانکہ شریلنکا کی بلے بازی بہت strong تھی شریلنکا نے power play match of one run منائے 10 over میں ان کے 82 run تھے in fact 15 over تک وہ بہت کمال تھے 130 run تھے ان کے پچھلے match میں 14 over میں 140 run ان کے تھے لیکن وہ جو آخر میں انڈیا گین بازوں کا comeback ہوتا ہے وہ پچھلے match میں vishnoyi was too good جس طرح سے vishnoyi نے گین بازی کی وہ کمال تھی in fact سبھی شاندار تھے آشدیف سنگھ 3 over 24 run اکثر پٹیل 4 over 30 run 2 wicket روی vishnoyi 4 over 26 run 3 wicket ہاردک پانڈیا 2 over 23 run 2 wicket سو یہ سارے گین بازوں کا جو کمال تھا اس کی وجہ سے 15 over میں 130 run منانے والی شریلنکای ٹیم جو ہے وہ آخری کے 5 over میں صرف 31 run بناتی ہے 7 wicket کبھا کر یہاں سے انڈیا کمبیک ہوتا اور پھر انڈیا یہ match جیت جاتی ہے پہلے match میں بھی ہی بتا 14 over 140 آخری کے 5 overوں میں 30 pin انڈیا نے یہ match جیتا ہے لیس جس hoop کے آخری match میں انڈیا whitewash کرے اور اس کے بعد ونڈے سیریز کی شروعات تو روحت راہل ایر یہ سب جا رہے ہیں ڈکل پلے ہیں اب مزائے کا دیکھنے میں کیا یہاں 3-0 ہوتا ہے وڈی آئی میں کیا ہوتا ہے بات گاؤنگم بھی حراقی شروعات سوری اوڈر کے ساتھ ہوتی ہے لیس جس hoop کہ یہ whitewash کے ساتھ ہو تو اور زیادہ مزہ آئے گا ہنجی تو یہ جو ہے وہ بڑے انٹرسٹنگ سی سریز تھی کیونکہ اس میں کوچ بھی بلکل نئے کپتان بھی بلکل نئے اور جس طرح کوچ اور کپتان سریز لنکا سریز لنکا کھیل لیتے اچھا کھیل لیتے سٹارٹنگ بات میں بات میں بھی بھی بات جو پہلے دو تین ہیں وہ بڑا اچھا پرفارم کر رہے تھے دونوں میچوں میں جیسے ہی وہ دو تین آؤٹ ہوتے ہیں پیچھے سے 20 30 پر سات آؤٹ اگلے 30 چالیس پر پچھلے چھے سات آؤٹ سریز لنکا میچ آرہا میڈل آرڈر کی وجہ سے اور انڈ پہ ان کے پاس ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ورنہ سریز لنکا نے اچھی پرفارمنس دی سٹارٹنگ میں پہلے میچ کو بھی دیکھ لو 140 پہ 14 آؤور میں ایک دو آؤٹ اس دفعہ بھی دیکھ لو ایک دو آؤٹ اس کے بعد 30 40 سکور کے اندر پوری ٹیم فن 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 مطلب کہ سری لنکا کی ٹیم ہیں ان کے پاس ٹاپ آرڈر تو اچھا انڈین پلیئرز بہت اچھا کھلے انڈین بیٹرز بڑا اچھا کھلے انڈین بالرز جنہوں نے کمال بالنگ ہے مطلب 30 30 پہ 6 آؤٹ کر دینا اور میش پیک کر دینا سری لنکا انڈیا کو سٹارٹنگ میں تف ٹائم دی رہی تھی پہلے دس سے پندرہ آور تک ٹف ٹائم دیتے تھی آخری پانچ آور میں فارغ ہو جاتے تھے تو گوتم گمبیر کیلئے بھی بڑا امپورٹنٹ شریف تھی سوریہ کیلئے بھی امپورٹنٹ تھی کیونکہ بلکل نیا سیٹ اپ آیا ہوا ہے ویرات کولی روی شرما نکلے ہوئے ہیں تو اب کیا کریں گے تو انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ اگر ویرات کولی روی شرما نہیں ہوں گے تو ہم اس کو سمال لیں گے ٹی ٹوانٹی وہاں پہ وہ کھیل 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 کے ان کا اتنا ایکسپریئنس ہوا ہوتا ہے اتنا تجربہ ہوا ہوتا ہے لیکن ہونگراؤنڈ ہو کے بھی وہ ہار گئے ہیں دو دو میچس سری لنکا اور صحیح بات کر رہے تھے کہ سری لنکا نے کل ہی انڈین وومنز کو ہرا کے فائنل میں ایشیا کب اپنے نام کیا اور کل کی خوشیاں وہی رات کو دوبارہ سے انڈیا نے سری لنکا کو سری زرا کے بدلہ بھی لے لیا فوران منٹوں کے اندر صبح وہ آرہے ہیں جی شام کو بدلہ لے لیا لیکن سری لنکان کے لئے بڑا دن تھا کہ انہوں نے فرس ٹائم ایشیا کب وومنز کا جیتا ہے تو خوشی کا دن تھا بھو خوشی اور زیادہ دوبالا ہو جاتی اگر وہ سری میں ایک میچ جی جاتے فائنل ہو جاتا لیکن کل بھئی وہ ہار کے خوشیاں ان کے ختم ہو گئی تو وائٹ واش 3 0 مطلب کہ وائٹ واش کلین سویپ اس کو کیا کہتے ہیں اس کو گھر میں لتیڑنا ہی کہتے ہیں اس کو مارنا تو مارنا تو یہ ہوتا نا کہ چلو آپ جیتے دو ہم جیتے تو اگر تینوں کے تینوں ہی جیت جائیں تو لتیڑنا ہو گیا پھر رگڑنا بھی ہو گیا اس کے بعد پھر ODI series شروع ہونے جا رہی ہے اور ODI میں روید مبارک مبارک بات سی لنکا کے لیے ہو گئی مبارک بات انڈیا کے لیے ہو گئی تو بھائی بڑا چل رہا کرکٹ سی سی آنے والا ہے آگے سریز ہیں بہت سارا آنے والی ہیں اور اس کے علاوہ چیمپئن ٹروفی آنے والی تو بڑی رون کے لگنے والی ہیں کرکٹ بڑا بڑا ہی ایسا ہے چیز کے جس میں پوری عوام جنی انوال ہوئی ہوتی ہے ایسا میچ ہوتا ہے کرکٹ کے میچ ادھر کے بلکہ ادھر